اسلام علیکم دوستو ویڈیو آف مائیکل سٹوری پارٹ ٹویلو کیسے آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں مائیکل کیا کرے گا اپنی دونوں پرانی گاڑیوں کو سیل آؤٹ کرے گا کون سی والی ٹورٹا لینڈ کروزر وی ایٹ اور مرسیڈیز بینس ایس فائف ہنڈرڈ ایم سوری ایم سوری اس کو سیل کرنی پڑے گی لیکن اس کے بردے میں اس کے پاس بہت ہی پیاری گاڑی ہوگی جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اس نے پرچیز کی تھی لیکسس جی ایس 350 اس کو اس نے پرپر فوری موڈیفائیڈ کرائے ہویا اور اپنے گراج میں رکھا ہوا ہے اور اس پر پاکستان کا فلیک بھی لگایا ہے وہ گاڑی میں آپ کو ابھی جا کر دکھاؤں گا اس نے گراج میں سٹور کی ہوئی ہے آپ وہ گاڑی دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ بھاڑ میں جائے وی ایڈ بھاڑ میں جائے مرسیڈیز ٹھیک ہے آپ کو وہ گاڑی 100% میں شور ہوں کہ وہ آپ کو گاڑی پسند آئے گی اور مایکل کو تو اس گاڑی سے پیار ہو گیا مطلب محبت ہو گیا مایکل کو اس گاڑی سے تو پہلے چلتے ہیں اس گاڑی کے پاس سوری اپنے گراج کے پاس چلتے ہیں اور وہ گاڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اسی گاڑی میں چلتے ہیں کیونکہ وہ جو پرانی دو گاڑیاں جو گراج میں آرڈی کھڑی ہوئی ہیں وہ تو اس کی آرڈی ڈیل ہو چکی ہے مایکل کی جو اس کے ساتھ اس کا جو پہلے والا باہر تھا جس کو اس نے ہونڈا ایک آرڈ سیل آؤٹ کی تھی اسی باہر کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے تو یہ گاڑیاں اس کو وہ سیل آؤٹ کرے گا کتنے میں کرے گا جو وی ایٹ کی ڈیل ہوئی ہے وہ دو کروڑ بیس لاک کی ہوئی ہے اور جو کیا نام ہے مرسیڈیز کی ڈیل ہوئی ہے وہ ایک کروڑ بیس لاک کی ہوئی ہے تو مایکل کو ٹوٹل ملنے والے ہیں تین کروڑ چالیس لاک تو یہ پروفٹ بھی اچھا ہے مایکل کو جو ملے گا اس کے لیے بہت اچھا ہے تاکہ یہ سے اور اپنے بسنس کو گروپ کرے گا تو آپ کانڈی اس سے مایوز نہ ہوگے یار وی ایٹ بیج دی ہے مرسیڈیز بیج دی ہے یہ اس میں مایکل کا ہی فائدہ تھا مایکل کو ایکشلی گاڑی ایک ہی رکھ نہیں دی لیکن جیسے ہی مطلب لیکسیز آئی ہے تو مایکل پگل گیا مایکل نے وہ لیکسیز موڈیفائیڈ جب کرائی اس پر فلیگ لگایا تو مایکل ٹوٹلی پگل گیا تو اس نے سوچا کہ اپنے پرسنل یوز کے لیے صرف اسی کو ہی رکھا جائے کیونکہ ایک تو سب سے بڑی بات کی اس کی جو کنٹرولز اور ہینڈلنگز تھی وہ اس کو اتنی امپریس کیا مطلب کہ اس نے اس کو مایکل کو اتنا امپریس کیا وہ بلکل ہی اس بات پرازی ہو گیا کہ اس نے وہی گاڑی اپنے پرسنل یوز کے لیے رکھنی ہے تو میں ابھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں آپ دیکھنا وہ گاڑی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بھی وہ گاڑی بہت بہت پسند آنے والی ہے گراج میں ہم بلکل پہنچنے والے ہیں ویڈیو شوٹ ہوگی بس گاڑی کا آپ کو پیمنٹ دینی ہے اور وہ گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیلر پک خودی کر لے گا تو ہم گراج پہنچ چکے ہیں اس گاڑی کو باہر ہی کھڑا کرتے ہیں اوکے گاڑی آپ کے سامنے ہیں آپ گاڑی دیکھو ابھی اس وقت دیکھو آپ اس کے شو روم میں بلکل ایک ہی گاڑی کھڑی ہے باقی سب سیل آؤٹ ہو چکی ہیں لازٹ میں میں اس کا سٹیٹس بھی دوں گا اس کے پاس کتنا کرنٹ بیلنس ہے ابھی آپ گاڑی کو دیکھو گاڑی چیک کرو گاڑی کا کلر چیک کرو ویلز دیکھو ویلز ایک منٹ کلوز اپ کلوز اپ لک ویلز چیک کرو ویلز واہ کیا کلر اٹھ رہا ہے کیا ویلز پر گرین کلر اٹھ رہا ہے اور باڈی پر کیا گرین کلر اٹھ رہا ہے مانو یا نہ مانو مائیکل تو بیکل گیا ہے ابھی دیکھو ابھی دیکھو فلیک چیک کرو فلیک چیک کرو کتنا اور سوٹ کر رہا ہے گاڑی پر چیک کرو بس گاڑی کے ششکے چیک کرو اور ابھی ایک اور میجک آپ کو دکھانا ہے اور وہ میجک اس کو چلا کر دکھاؤں گا ایمان سے بتاؤ یار کمیٹ میں گاڑی کیسی لگ رہی ہے مائیکل کو بگلنا تھا یا نہیں بگلنا تھا گاڑی دیکھ کر مائیکل چھوڑ کے میں خود بگل گیا اور اوپر سے جو اس کے مطلب کنٹرولز ہیں گاڑی کو چلانے میں اس کو اس نے فلی موڈیفائی کر آیا موڈیفائی کرانے کے بعد تو یہ ایکسٹرا ایکسٹرا جو ہے نا وہ لک دے رہی تھی اور تو اس کی نمبر پلیٹ الڑی چینج کر آ لی ہے اسلام آباد کی نمبر پلیٹ اور چینل کا نا گاڑی پر بیٹھتے ہیں جی اور اس کا آپ ابھی دیکھنا ایک منٹ اس کے آپ ششکے دیکھنا گاڑی کے جب یہ چلے گی نا اوکے تو یار بارش ہو رہی تھی بارش والا میں نے موسم چینج کیا ہے ویسے تو اس کا دن میں ویو کرنا چاہیے تھا لیکن چلو ابھی رات ہو رہی ہے خیر ہے دن میں دن میں دن میں بھی کر لیں گے ابھی تو ویسے بھی گاڑی مایکل کے پاس ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ابھی چیک کرو یار یہ بارش کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا اس کی سموک نکلنی تھی گرین کلر کی سموک نکلنی تھی جو کہ بھی بارش میں دیکھنی تھی میں نے وہی سموک آپ کو دکھانی تھی اس سموک میں یہ گاڑی کیا دکھ رہی تھی ایک منٹ اس موسم کو چینج کرتے ہیں یار وہ سموک دکھانی ہے آپ کو موسم میں چینج کرتا ہوں اوکے تو یار موسم چینج کیا ہے ہلکر کی صبح بھی ہو رہی ہے پانچ بج رہے ہیں اس وقت اس گیم کے ٹائم کے مطابق صبح کے پانچ بج رہے ہیں اور موسم بھی صاف ہو چکا ہے یہ دیکھو سموک چیک کرو سموک چیک کر رہے ہیں کیوں کیوں کیسی لگ رہی ہے سموک کیسا لگ رہا ہے گاڑی کی لوگ تو ایک اپنی جگہ ہے اوپر سے اس پر جو یہ سموک کا کلر سوٹ کر رہے ہیں یار پگلنا تو بنتا تھا مائیکل کا کے نہیں مائیکل کا تو اس پر پگلنا بنتا تھا بھائی یار آپ کو بھی ایسیپٹ کرنا پڑے گا جو مائیکل نے ڈیسیجن کیا وہ بلکل ٹھیک ہے ان دونوں گاڑیوں کو سیل آؤٹ کر کے اور اس گاڑی کو اپنے پرسنل یوز کے لیے رکھنے کے لیے تو ابھی میں اس کو لے کر جاؤں گا ہائیوے پر اور اس کی آپ کو میں سپیڈ دکھاؤں گا اوکے تو یار یہ روڈ سیدھا ہائیوے کو جائے گی آگے سے ٹرن کریں گے تو آگے ہائیوے آ جائے گا تو ہائیوے سے ہم انٹر ہو جائیں گے اور ہائیوے پر اس کو ہم کریں گے فل سپیڈ فل سپیڈ میں ایک بار اس کو دیکھنا ہے اس کی سپیڈ کہاں تک جاتی ہے بس وہ چیک کرنا ہے بھارڈ میں گئی اشارے جار اس گاڑی میں جوہینہ سکریش نہیں آنی چاہیے بلکل بھی اور جس نے اس گاڑی پر ٹکر ماری نہ یقین مانو مائیکل جوہینہ اس کے ساتھ بہت برا کرے گا مائیکل پھر نہیں چھوڑے گا وہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے جانا ہے جیل مجھے ہوگا فائن وہ یہ نہیں دیکھے گا بھاری اس گاڑی پر جس نے ٹکر ماری جان بوجھ کر دو سپیڈو میٹر پر دیکھنا ہے اس کی سپیڈ کہاں تک جاتی ہے بس کیونکہ موڈی فائیڈ ہوگی چونکہ یہ پوری تو سپیڈ اس کی بوسٹ ہونی چاہیے یار فلیک کیسا لگ رہا گاڑی پر گاڑی کو تھوڑا جو ہے جانا دھیان سے چلانا پڑے گا فرنٹ لک چک کرو ایک سو تیرہ کیا کہتے ہو سپیڈ تو بوسٹ نہیں ہوئی جہاں تک مجھے لگ رہا ہے سپیڈ بوسٹ نہیں ہوئی ایک سو تیرہ میکسیمم گئی ابھی تک کوئی بات نہیں کون سامنے یار یہ گاڑی ریس کے لیے رکھنی ہے چلے گی خیر ہے اس گاڑی کے جو ششکیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ریسنگ کار تو خیر نہیں بنایا ہم نے اس کو تو چلو یار اس گاڑی کا ریوی یہاں ختم کرتے ہیں اور گاڑی کو ٹرن کرتے ہیں آگے سے اور واپس گراج کی طرف چلتے ہیں بلکہ چیک اور سموک چیک کرو یار واہ تو یہاں سے گاڑی کو ٹرن کر کے میں اس کو گراج کی طرف لے کر چلتا ہوں بلکہ اس ڈیلر کے پاس سیلہ چلتا ہوں اور وہ وہاں پر ویٹ کر رہا ہوگا اس سے پیمنٹ بھی اٹھانی ہے پیمنٹ اٹھا لیتے ہیں اور مائیکل کے جو بیلنس کا سٹیٹس ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹوٹل کتنا رہ گیا ہے اور نیکسٹ کار کون سی لے گا وہ تو خیر اگلی ویڈیو میں ہی پتا چلے گا اگلی گاڑی کون سی سیل کرنے کے لئے لے گا ویسے تو اس نے خیر لکسلس لی تھی یہ والی گاڑی سیل کرنے کے لئے لی تھی لیکن اس کی نیت بدل گئی ارادہ بدل گیا اس کے جذبات بدل گئی اور اس کے حالات بدل گئی آئی ہاپ وہ وہاں پر کھڑا ہوگا کان پر ہے یار کال کرنی پڑے گی یہ کھڑا ہوئے بہر ہی کھڑا ہوئے چلو اچھا ہے ہماری ویٹ کر رہا تھا شاید ملتے ہیں اس سے اور اس سے لیتے ہیں گاڑی کے پیسے اوکے تو یار پیمنٹ ہو چکی ہے تو گاڑیاں یہ وہاں سے ہمارے اپنے گراج سے اٹھا لے گا گھر کے گراج سے تو ابھی ہم چلتے ہیں پیمنٹ جو ہے اس نے کارڈ کے تھروں کر دی ہے اور وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آگئی ہوگی اور آپ یہ سٹیٹس دیکھ سکتے ہو یار اس کا بیلنس کتنا رہ گیا ہے کتنا باقی ہے تو تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی سٹوری میں مایکل کی اگلی سٹوری میں اور اس امید کے ساتھ کے اگلی سٹوری جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اور اس چینل کے ساتھ آپ بنے رہیے سپورٹ کیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے آپ کی سجیسٹن کی بہت بہت ضرورت ہے اللہ حافظ